اسرائیل کی بمباری میں ہماس کے آتنکیوں کا لگاتار صفایہ ہو رہا ہے زمین سے آسمان تک آئی ڈی ایف کے جوان ہماس کو مٹانے کیلئے ڈٹے ہوئے ہیں غازہ پٹی میں بھاری تباہی کا دور جاری ہے وہیں ہماس کے سب سے بڑے حمایتی ایران نے آتنکی سنگٹھن ہوتی کا نام لے کر اسرائیل کو دھمکایا ہے کیا ہے ایران کی دھمکی اور اس پر اسرائیل کا کیا رکھ ہے اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئے ٹینک کے ساتھ آگے بڑھتے اسرائیلی فورس کے جوان غازہ پٹی میں چن چن کر ہماس کے آتنکیوں کو ٹھکانے لگا رہی ہیں پیدل سینہ مورچے پر ہے اور ایڈوانس ہتھیاروں کے ساتھ آتنکیوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہی ہے ہماس کے گڑھ میں جاری جنگ کے بیچ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو دھمکی دی ہے ایران نے سینہ مورچ کے منچ پر کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے غازہ پٹی پر حملے نہیں روکے تو ہوتی کے آتنکی بھی اسرائیل پر اٹیک کر دیں گے ایران نے غازہ پٹی میں ہو رہی بمباری کے لیے امریکہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے ایران نے دھمکی دی اور ہوتی نے دعویٰ کیا کہ ریڈ سی میں اس نے اسرائیل پر مسائل اور ڈرونز حملہ کیا ہے اس حملے کی بعد اسرائیل نے بیمانی ہے اور اٹسی میں مسائل بورٹ کی تین اٹیکی ہے اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حملے مکسی کی جان نہیں گئی غازہ پٹی بر ازرائیل بمبی برسارہا ہے اور زمینی جنگ بیٹیس کرتے ہیں اس بیچ اسرائیل اور ہماس کے بیچ آروپوں کی جنگ بھی لگتار جاری ہے اسرائیل نے اپنا آپریشن تیز کیا ہے آتنکیوں کو مارنے کے لیے اس کے تمام ٹھکانیں تباہ کیے جا رہی ہیں وہیں ہماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایک رفیجی کیمپ پر حملہ کیا اس میں کئی لوگ مارے گئے جبکہ اسرائیل نے ان آروپوں کو نرادھار بتایا ہے اور حملے میں آتنکیوں کے مارے جانے کی بات کہی ہے ہماس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایڈیف کی ایر سטרייק میں غازہ تباہ ہو گیا جبکہ اسرائیل نے صاف کیا ہے کہ ہماس کے آتنکیت غازہ پتی کے بکسوں لوگ کو دھال کی طرح استعمال کر رہی ہیں غازہ پتی کے ساتھ ہی اسرائیلی سینہ لیبننڈ بارڈر پر بیتینات ہے اور ہزبولہ کے اتنکیوں کو مہتور جواب دی رہی ہے آئیڈیف کے جوان لیبنن سیما پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر حل چل پر نظر بنائے ہوئے ہیں ہماس ہو ہزبولہ ہو یا پھر ہوتی اسرائیلی فورس نے صاف کیا ہے کہ آتنکیوں کو سبق سکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی آئیڈیف نے ائر سٹرائک کے ذریعے ہماس کی سنٹرل جبالیہ بٹالین کے کمانڈر ابراہیم بیاری کو بیمار گرایا بیاری سات اکتوبر کو ہوئے جان لیوہ آتنکی حملے کے لیے سمہ دار آتنکیوں میں سے ایک تھا اسرائیل کی روح سے صاف کیا سکسین ارو کے گینے اور ہماس کو مٹی میں ملا کر ہی دم لے گی اس کے علاوہ ایران کی دھمکی اور دوسرے آتنکی سنگٹنوں کی بمباری کا جواب دینے کے لیے بھی اسرائیل پوری طرح تیار ہے بیرو رپورٹ زینی جیا